آصف زرداری نے کس فلم میں ادھاکاری کی؟ فلم کتنی ہٹ ثابت ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نامور سیاستدان اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری فلم انڈسٹری میں بھی انٹری دے چکے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری بچپن میں پاکستانی فلموں میں ادھاکاری کے جہر دکھا چکے ہیں؟ آصف زرداری اوائل عمر سے ہی یاروں کے یار ٹائپ شخص کے طور پر کراچی کے حلقوں میں جانے جاتے تھے 1968 میں شوقین مزاج آصف نے فلم ساز سجاد کی اردو فلم منزل دور نہیں میں چائلڈ سٹار کے طور پر ادھاکاری کی فلم کے ہیرو ہنیف اور ہیروین صوفیہ تھی لیکن یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی اسی متعلق ایک انٹریویو میں سینئر ادھاکار جاوید چیخ نے ویب شو میں بتایا تھا کہ آصف علی زرداری سے ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری بطور چائلڈ سٹار پاکستانی فلم میں کام کر چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری نے بطور چائلڈ سٹار پاکستانی فلم سالگرہ میں بھی ادھاکاری کی تھی جو غالباً انیس سو انتر میں ریلیز ہوئی تھی پاکستانی فلم سالگرہ میں آصف علی زرداری نے لیجنڈری ادھاکار وحید مراد کے بچبن کا کردار ادا کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے